سب سے پہلے میں اپنا کبھلے اور ان کے ساتھ جو دوسرے قبائل ہیں ان کو ادھر دیکھ کے جو انہوں نے ہم لوگوں کے استقبال کیا میں تہیدل سے اپنے طرف سے نواب زفراللہ شاوانی کی طرف سے اور میرے جو دوست ہیں اپنے بلوستان کی طرف سے ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہم لوگوں کو عزت دیا جو ہم لوگوں کا اصلہ افضائی کیا جیسے نواب صاحب نے بولا کہ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہے چھے نواب ہے چھے چکری ہے چھے ملک ہے تو اس میں پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک نواب ہے اس کا بڑا ٹرائب ہے تو وہ پھر جدر تک اس کا پہنچ ہے وہ بڑے مسئلے میں جاتے ہیں جب چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لئے ایک چھوٹے چھوٹے سردار بھی منتخب کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر میں بھئی ایک وقت میں کھو آپ اپنے جو علاقے کے جو مسائل ہے اپنے برادری کے علاوہ جو بھی برادری ہے چھے سندھی ہے چھے بلو چھے چھے شاوانی ہے چھے بروئی ہے چھے غیر مذہب بھی ہے کیونکہ ادھر سارے ایک ملک سارے پاکستانی ہے تو سمجھو ایک دوسرے کام لوگ خدمت کریں جیسے نواب صاحب نے بولا کہ چیف ٹکری ٹکری نصردین ہے تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے شاوانی کے جو عمراری قبائل ہیں ان کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں بڑے فیصلے ان کے ساتھ ہیں تو ابھی قبائل بڑے ہو گئے ہیں تو جو چھوٹے مٹے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کے جو نیچے ٹکری صاحب ہے اور آجی فاتح امامت صاحب ہے جس کو سربراہ مقرر کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی اتنے بندوں کو سنبھالنا ایک کے بس میں نہیں ہے تو الحمدللہ میں آجی نیک محمد صاحب کو اور آجی فتح صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں تیل دل سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ وہ اپنے قبائل کے ساتھ بہتے قبائلوں کو بھی ساتھ دیکھے چلیں گے اور اپنے بڑوں کا جو انہوں نے ان پہ جو ذمہ داری ڈالائے وہ اپنے ذمہ داری پہ آ جائیں گے اور اپنے بڑوں کا عزت ترمان رکھیں گے تو ایک دفعہ میں پھر خاص کر آپ میڈیا والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے جو ہم لوگوں کا آواز رہے تو وہ آگے لے جانے والا بھی میڈیا ہی ہے سب سے زیادہ ہم آپ لوگوں کا تیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور چکری نیک محمد سربر آجی فتح محمد سے ہم لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ اپنا قبائل اور قبائل کے علاوہ جو دوسرے قوم ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہمیشہ ہم ان کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کو اسلام کے نقش قدم پہ اپنے ملک کے عزت کے نقش قدم پہ اور اپنے نواب صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کا توفیق اتفرم